بحار میں کورونا کا قہر لگاتار جاری ہے تازہ معاملہ مزفر پر سے سامنے آیا ہے جہاں پر زلے کے پردھان ڈاگھر میں ڈیر سو کنچاریوں کے کورونا جانچ میں چار کنچاری پوزیٹیو ملے ہیں پوزیٹیو پائے گئے مریض کا سواستی ویبھاک کھنگالے میں جھٹ گیا ہے اور فیلحال باقی مریضوں کو ہوم آئیسولیشن میں بھیج دیا گیا ہے وہیم پورے معاملے پر پوچھے جانے پر ڈاگھر کے کرمچاری یونین کے سچیب نے کہا کہ دو دن پہلے دو لوگ پوزیٹیو ملے تھے جس کے بعد سیویل سرجن سے ہم لوگوں نے آگرے کیا تھا کہ ایک بار سبی کا ٹیسٹ ہو جائے اسی کو لے کر جانچ ٹیم آئی ہے اور قریب ڈیڑھ سو جانچ ہوا ہے جس میں سے چار لوگ پوزیٹیو پائے گئے ہیں مجھے سواستی ویبھاک کے کرمچاری اور سیویل سرجن سے ہم لوگ آگرے کریں گے کہ جلدی ہم لوگوں کا کوویٹ کا ٹی کا لگوائیں تاکہ کورونا مہاماری سے بچ سکے ہیں دیکھئے آج جو ہے سو پرسو ایک کرمی یہاں پر پوزیٹیو پائے گئے تھے اس کے بعد ہم لوگ سیویل سرجن صاحب سے مل کے انرود کیے تھے اسی کے تحت یہ کیم با یہاں لگایا گیا ہے اور ابھی تک ڈیڑھ سو لوگ کا لگو ٹیسٹ ہو جائے اس میں چار کرمی پوزیٹیو پائے گئے ہیں آپ کو پتا ہی ہے کہ کورونا کا دوسرا لہر جو کافی خطرناک تیجی سے بر رہا ہے خاص کر ہم ڈاکرمی جو ہیں تو تمام طرح کی سیوائیں کاؤنٹر پر میل کی سیوائیں آدھار کی سیوائیں پاسپورٹ بننے کا سیوائیں تمام طرح کی سیوائیں دے رہے ہیں تو ہم لوگ پر تو سنکربن کا کافی خطرہ ہے کل ہم لوگ مل کے سیویل سرجن صاحب سے مانگ بھی کیے ہیں کہ پیتالیس سے کم عمر کے بھی جو ڈاکرمی ہیں ان کا ویکسینیشن کرائے جائے سانبوتی پوروک بیچار کرنے کے لیے وہ بولے ہیں آسانویت ہیں ہم لوگ ہم لوگ مانگ کرتے ہیں جلا پرساسن سے اور سیویل سرجن مہودے سے کہ پیتالیس سال سے کم کے بھی عمر کے بھی جو ڈاکرمی ہیں ان کا جل سے جل ویکسینیشن کرائے جائے پریڈیت کمار پرمانڈلی اور سچیو راستے ڈاکرم چاریس سنگ مجھو پر